السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خدا سے دعا ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں اور اس پیارے سے وہ ٹھنڈے ٹھنڈے موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج کی دو بڑی زبردست ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک کو ہم کہتے ہیں پاسٹا ویڈ الفریڈو ساس اور دوسرا جو ہے وہ ہے بہت ہی زبردست کرسپی گریل چیز سینڈوچ سو چلے چلتے ہیں اور ہماری فرس ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں پاسٹا ویڈ الفریڈو ساس جو بہت ہی کریمی اور بٹری ہوگی تو کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے پین کو لینا ہے اس میں پانیوں کو دال کے چولے پر رکھ دینا ہے جیسے ہی پانی میں اوبال آ جائے تو اس میں ہم نے اپنا پاسٹا ڈالنا ہے اچھا یہاں پہ جو میں پاسٹا یوز کر رہی ہوں وہ ہے ایک اٹھالین برینڈ ریگٹونی پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہی پاسٹا لازمان یوز کرنا ہے اب آپ کے پاس جو بھی پاسٹا غلبل ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو جیسے ہی پانی میں اوبال آ جائے میں اپنا پاسٹا اس میں ڈالنے جا رہی ہوں پھر میں نے اس میں ایک چمچ نمک ملا دیا اور پاسٹے کو نرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے ہی پاسٹا سوفٹ ہو جائے گا پھر ہم پانی کو ریموف کر لیں گے ساتھ ہی ساتھ میں میں اب اس کے سوس کو تیار کرنے لگی ہوں میں نے الفریڈا سوس کے لیے میں کیا کروں گی ہاف سٹک بٹر یوز کروں گی اگر آپ کو بہت زیادہ بٹری چاہیے تو آپ فل سٹک بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں دو چمچ آلیف آئل کے یوز کی ہیں اچھا اگر آپ کے پاس آلیف آئل نہیں ہے تو آپ سیمپل آئل بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر ہم چمچ ہیلاتے رہیں گے جب تک یہ بیٹر میلٹڈ نہ ہو جائے ٹھیک ہے جب یہ بیٹر میلٹڈ ہو جائے گا اس میں ہم ہاف کپ جو ہے وہ ہیوی کریم ڈال دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو بہت زیادہ کریمی پاستہ چاہیے تو آپ اس میں ایک کپ ملک بھی ڈال سکتے ہو تو ان انگریڈین میں آپ کمی بیشی کر سکتے ہو اگر آپ کو زیادہ کریمی اور بیٹر ہی چاہیے تو آپ اس میں بیٹر اور کریم کو زیادہ ایٹ کر سکتے ہو اور اور کم بھی اب میں نے کیا کیا میں نے جو یوسی اچھا ساتھ ہی ساتھ میں نے نا ٹی سپون گارلک پاورڈر ٹی سپون وائٹ پیپر اور ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے اب اس میں چیز ڈال دیا ہے میں نے یہاں پہ تین قسم کی چیز یوس کی ہیں ایک جو ہے پرمجانز میں نے ہاف کپ موزاریلا ہاف کپ اور ٹوین ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں شرڈٹ چیز ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ایک ہی چیز ایویلیبل ہے جیسے کہ پرمجانز اور موزاریلا تو آپ اس میں ایک ایک فل کپ ڈال سکتے ہو باقی چیز کو سکپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے چمچہ ہلانا ہے سوفٹ ہینڈ کے ساتھ اور دیمی آنچ میں تاکہ یہ جو ہم نے چیز ڈال دیا وہ ساری میلٹڈ ہو جائے اور خوبصورت سا ٹیکسٹر بن کے سامنے آ جائے دیکھیں ہماری سوس آل موس کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کا ٹیکسٹر اس کا ٹیز بہت ہی زبردست ہے ساتھ ہی ساتھ میں ہمارا جو پاسٹا ہے وہ بھی کک ہو رہا ہے آل موس نائٹی فائی پرسن وہ کک ہو چکا ہے جیسے ہمارا پاسٹا ریڈی ہو جائے گا سو آپ کے پاس دو آپشن ہے آپ ڈائریکٹ پانی سے اٹھا کے سوس میں بھی ڈال سکتے ہو اور پانی کو ڈرین بھی کر سکتے ہو سو یہ آپشنل ہے جو بھی آپ کو ایزی لگے وہی میتھڈ آپ یوز کر لو ٹیک ہے اب دیکھیں ہمارا سوس بلکل ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں اس کا ٹیکسٹر کتنا زبردست نظر آ رہا ہے اور ذائقے میں بھی بہت مزیکہ ہے میں گیرینٹی دیتی ہوں جب آپ لوگ ٹرائے کرو گے تو آپ ضرور کہو گے کہ واقعی بہت ہی مزیکہ ہے اور اس خوبصورت سے ٹھندے ٹھندے موسم میں اور ٹھندے میں تو یہ اور بھی مزہ کرتی ہیں تو انسٹیڈ آف ریسٹوران جانے کے لیے آپ جس گھر میں ٹرائے کریں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اب ہمارا جو پاستہ ہے وہ آلموسٹ کک ہو چکا ہے اب میں جا رہی ہوں اس کا پانی ٹرین کرنے کے لیے اور پھر آپ اس پاستے کو اپنے سوس میں مکس کر دوں گی دیکھیں اب جو میرا پاسٹہ ڈیو ہو چک ہے اب میں اس کو اسی سوس میں ایڈ کر کے جس سرف کر دوں گی تو کتنا خوک اور کتنا جلدی اور آسان بننے والی ریسپی ہے اور یہ آپ پچھوں کو ٹینر میں بھی سرف کر سکتے ہو لانچ میں بھی سرف کر سکتے ہو ایون لوگ کہ آپ اس کو لانچ باکس میں بھی اسکول وغیرہ کے لیے دے سکتے ہو اب میں نے اپنے پاستے کو سوس میں مکس کر لیا اب اس کو سارے کو ریزنبل کر دوں گی اور پھر دیکھتے ہیں اس کا کلر آپ کو دکھاتے ہوں کیسے ہوتا ہے دیکھیں کتنا زبردست کریمی کلر بلکل اچھا ذائقہ تو بہت ہی جیسے ریسٹوران اگر آپ نے اس کو کہیں پہ ٹرائی کی ہے تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ ضرور گھر میں ٹرائی کرو یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور بہت چل بننے والی اور بہت ہی ڈلیشیز ہے تو پلیز آپ ٹرائی اس ریسپی کو ضرور کیجئے گا اور بہت ہی کام چیزیں اگر آپ کے پاس چیز اور کریم اویلیبل ہے تو بس اور چیزیں اور پاستہ تین انگریڈینس میں آپ بہت زبردست یہ چیز بنا سکتے ہیں نیکس ریسپی کے پاس چلتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتائے کہ میں بنانے جارہی ہوں گرل چیز سینڈوچ اس میں بھی میں نے بہت کم چیزیں یوز کی ہیں گھر میں بہت ہوتی ہے جنز میں بھی میں ہوتی ہے اچھی میرے نمک hein ٹھوڑے چیز میں بھی میں pane شکریہ کی بے 2 ڈیشیز سریں ٹھیک ہے اچھی طرح مکس کر لیں اس مکسر کو پھر سائٹ پر رکھتے اچھا یہاں پر میں جو فیلنگ کرنے جاری ہوں تو اس میں میں جس چکن کے سلائس اور بیف کی جو میرے پاس ابھی اویلیبل ہے اگر آپ کے پاس جو کباب ہے تو آپ کباب بھی رکھ سکتے ہو اس میں آلو کی ٹکیا بھی رکھ سکتے ہو کوئی ویجیز ہیں تو ویجی بھی رکھ سکتے ہو یہ آپ کے پاس اوپشنل ہے جو چیز بھی آپ کو سوٹ کر سکتے ہیں آپ ان گرل سینڈوچ میں رکھ سکتے ہو میں نے اب اس میں فیلنگ کر دیا ہے چکن کے سلائس اور بیف کے سلائس کے ساتھ پھر ایک سلائس چیز اوپر رکھ رہی ہوں اچھا اس کے بعد جو میں نے اس کا مکسر بنایا ہے اس کو میں یہ سینڈوچ کو کوٹ کروں گے اس میں اور پھر اس کو اس گرل کی مشین میں ڈال دوں گی یہ میرے پاس گزید والی مشین ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہو اور نہ آویلیبل ہو تو کوئی بات نہیں آپ اس کو سمپلی فرائی پین میں اور گریل کے پین میں اور تووے پر اور اون پر آپ کے پاس اوپشن ہے تو آپ کوئی بھی آویل کر سکتے ہو جس میں بھی آپ کو ایزی لگے اسی میں آپ بھی سینڈوچ کو ریڈی کر سکتے ہو اچھا اس گریل کے مشین میں میں نے ایک سائٹ پہ 15 منٹس دی ہیں اور دوسرے سائٹ پہ بھی 15 منٹس دی ہیں پر بہت سلو میڈیم لائک ٹیمپریچر پہ بہت ہائی نہیں کیکہ میں چاہتی تھی کہ جو بیچ چیز کی سلائس میں نے ڈالی ہوئی ہے وہ بھی پھگل کے بہت مطلب اس کا جو میں چاہتی تھی کہ وہ بھی ملٹ ہو جائے تو میں نے سلولی سلولی آنچ پہ اس کو گریل کیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے چیز سینڈوچ ریڈی ہو چکا ہے پرسٹ اب میں دوسرے بھی وہیں سیم میٹھٹ یوز کر دی ہوں اسی کوٹ میں میں اس کو ڈبل اپسائی ڈاؤن دونوں طرف اس کو کوٹ کر رہی ہوں اچھا دیکھیں ہمارے سینڈوچ دونوں تیار ہو چکے ہیں دیکھیں کتنے زبردست کرسپی لگ رہے ہیں ہاں آنسلی اس کا ذائقہ بہت ہی مزے اور ڈیلیشیس کا ہے یہ آپ اپنے بچوں کے لئے سینڈوچ میں بھی ڈال سکتے ہیں شام کے چائے کے ساتھ تو بہت ہی مزے کے بہت ہی زبردست لگتے ہیں اور آپ ہر مطلب ہیلتی وی بھی بنا سکتے ہیں اس میں میں نے کوئی ایسی خاص چیز نہیں ڈالی تو مجھے اور یہ جو باستہ یہ بھی بہت مزے کا بہت ہی ریسٹوران سٹائل ہے تو آپ پلیس اس کو ٹرائی کیجئے چلیں یہاں تک میرا ولوگ میری ویڈیو ختم ہو چکی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے اور آئی ہوپ آپ ٹرائی کرو اپنے دعاوں میں مجھے ضرور یاد کیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ ضرور کیجئے اگر آپ نے ٹرائی کیا کہ کیسے بنائے ٹھیک ہے ٹل نیکس ویڈیو ٹیک کیر اور خدا حافظ موسیقی